ہاری سمدانی کی ایک تو یہ خاصیت تھی دوسری خاصیت جو ظاہرے کی بہت امپورٹنٹ تھی اس سے زیادہ امپورٹنٹ وہ یہ کہ امام کے عاشق تھے انتہائی عاشق ایک واقعہ بہت نفیس واقعہ بیان کرتے ہیں کہتے ہیں کہ دوپہر کا وقت تھا بہت سخت گرمی تھی اب پتہ نہیں وہ حجاز میں جو گرمی پڑتی ہے وہ ابھی بھی کم نہیں پڑتی اس زمانے میں اس وقت کیا گرمی پڑ رہی ہوگی کہ بہت سخت گرمی تھی اور امیر مومنین نے امیر مومنین کے گھر تشریف لیا ہے ہاری سمدانی دوپہر کے وقت میں سخت گرمی کے وقت میں جب لوگ گھر سے باہر نہیں نکلتے وہ امیر مومنین کے گھر پر آئے امیر مومنین نے پوچھا کہ تم یہاں کیوں آئے ہو اب پوچھا کہ کیوں آئے ہو تو کہا کہ نہ میں کسی کچھ لینے آیا ہوں یعنی کوئی وجہ نہیں ہے جس میں میری مثلا کوئی ضرورت ہے جس کو میں پورا کرنے کے لئے آیا ہوں صرف آپ کی محبت مجھے کھینچ کے لائی ہے آپ کا دیدار مجھے کھینچ کے لائی ہے اچھا ظاہر ہے کہ یہ دو شہر میں رہنے والے نہیں ہیں کہ مثلا بچھڑے ہوئے مہینوں گزرے ہوں گے ہفتوں گزرے ہوں گے نہیں صبح کو شاید دیکھا ہوگا مسجد کے اندر لیکن پتہ نہیں ان کے اندر کیا طلب اٹھی کہ وہ دوپہر کے وقت میں امیر مومنین کے گھر پر آئے کہا میں کسی وجہ سے نہیں آیا ہوں صرف آپ کو دیکھنے کے لئے آیا ہوں آپ کی زیارت کرنا چاہتا تھا امیر مومنین نے اس موقع کے اوپر ایک روایت ارشاد فرمائی بہت تاریخی روایت امیر مومنین نے فرمائی کہ اگر تم صرف اس محبت میں میرے پاس آئے ہو کہ مجھے دیکھنا چاہتے ہو تو میں تین جگہوں پر تمہارے پاس آؤں گا تین جگہوں پر میں تمہارے پاس آؤں گا ایک اس وقت جب تمہاری سانسیں ہنجرے پر پہنچی ہوئی ہوں گا جب تم لبے مارگ ہوگے میں تمہارے پاس آؤں گا فرمائی ایک اس وقت آؤں گا جب تم محشر سرات پر ہوگے جب تم پھولے سرات پر چلنے لگو گے میں اس وقت آؤں گا تمہارے پاس اور کہا ایک اس وقت آؤں گا جب حوز پر پہنچنے والے ہوگے میں اس وقت تمہارے پاس آؤں گا اگر تم میری محبت میں آئے ہو میں تمہاری محبت میں اتنا ہوں گا اللہ کہاں ہارے سندانی کہاں ہم کیوں وہ فضل کرنے والے ہیں وہ بخشنے والے ہیں وہ نمازنے والے ہیں شاء اللہ دعا کی قبولیت کے لئے درود بھیجیں محمد و آل امامت اللہ محمد و آل امامت محمد و عجل یہ جو جملہ امام نے ارشاد فرمایا ہے یہ جو مقالمہ ہوا یہ آپ خود احساس کر رہے ہیں یہ عام محبت نہیں ہے یہاں پر ہر اس حمدانی کے اندر یہ کیفیت ہے اور یہ تو امام نے بھی جملہ فرمایا ہے میں اس طرح سے آؤں گا یہ امام کیا ہر آدمی کو کہیں گے یہ جملہ ہر آدمی کو یہ راز بتائیں گے کہ ایسا ہونے والا ہے بہت سارے لوگ ناہلیں ہیں وہ اس کو سنی نہیں سکتے سمجھ ہی نہیں سکتے اور یہ بھی آپ کی خدمت میں آس کروں کہ بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ شاید ہم سے ایک گلتی ہو گئی وہ یہ کہ ہم نے اہلِ بیعت کے بعض راز ناہلوں کو بتا دیئے یہ جو بعض کہتے ہیں علماء کہ یہ جو معاشرے کے اندر خرابی آئی ہے ایک وجہ کیا تھی ہم نے راز سنبھالے نہیں جو ہمیں راز سنبھال لینے چاہیے تھے وہ ہم نے ناہلوں کو بتا دیا ان ناہلوں کو پتا چلے تو وہ کیپیسٹی نہیں تھی ان کے اندر نہیں سنبھال سکے وہ لوگ اور انہوں نے کچھ نے کچھ ریاکشن دے دیا کچھ نے کچھ ریاکشن دیا اور وہ نہیں ہوا جو ہونا چاہیے تھا تو ایک بات یہ کہتے ہیں بہرحال یہ جملہ عام جملہ نہیں ہے امام ہر ایک سے نہیں کہیں گے یا مثال کی طور پر ایک موقع اور موقع کے اوپر حارس حمدانی آئے امام کے سامنے اور امام نے ان سے ایک جملہ کہا اب یہ دیکھیں یہ اورینٹیشن سکھا رہی ہے بتا رہی ہے اورینٹیشن کیا ہے امام نے ان کو دیکھا اور کہا کہ اس طرح سے فرمایا کہ اے حارس بات میں کمیتِ اسدی بہت بڑے شاعر تھے اہلِ بیت کے چاہنے والوں میں انہوں نے امام کا یہ فرمان شیر میں بنا دیا تو وہ ڈاکومنٹڈ ہو گیا اور شیر بڑا مشہور ہو گیا اور امام نے فرمایا اے حارس کوئی مرنے والا مجھے دیکھے بغیر نہیں مرے گا کوئی مرنے والا مجھے دیکھے بغیر نہیں مرے گا چاہنے والا ہوگا تو میرا دیدار اسے سکون دے گا دشمن ہوگا تو میرا دیدار عذاب دے گا کوئی مرنے والا مجھے دیکھے بغیر نہیں مرے گا مولا سب کو اچھی خوبصورت پاکیزہ زیارت نصیب فرمایش ہے ایک بار پھر